نمسکار میرا حول دیب آج آپ کو ایڈیکل کیب کے وارے میں بتاؤں گا اور اس کی شیئر کراؤں گا ایڈیکل کیب ڈکشن بھارتی راج کیرل کے وائناڈ میں کالپیٹا سے لگ بھک پچیس کلومیٹر دوری پرشتی تھے اپنے اتکرش چٹان اور دیوار کی ناکاسی کے لیے پرشت ایڈیکل گفائیں نہ پہسان یگ سے سمبندی تھے جو پانچ ہجار عیسیٰ پروب سے ایک ہجار عیسیٰ پروب پرانی مانی جاتی ہے آپ کو بتا دوں کی گفا کی دیواروں کی لمبائی نائنٹی سکس فیٹ اور چرائی بائیس فیٹ ہے ایڈیکل گفائیں ڈکشن بھارت کے پرمک پریٹن اسٹھلوں اور بھارت کے اتحاسی گفاؤں میں سے ایک ہے یہاں ہر سال ہجاروں ہجار پریٹر اس کی پراکرتک سندرتہ اور پورانک اسٹھیتی کی جانچ کرنے کے لیے گفاؤں میں آتے ہیں ان گفاؤں کے نرمان کے بارے میں کئی قدوانتیاں اور قصے ہیں جس کے بارے میں جاننے کے لیے ہر کوئی دلچسپ بھی رکھتا ہے ایک پرسید کہانی یہ ہے کہ کش اور لب کے تیرو دورہ گفاؤں کا نرمان کیا گیا تھا جبکہ ایک اور لوگ کتھا یہ ہے کہ اس کا نرمان کٹشتھان اور دیوی منڈپی کے کارن ہوا تھا لیکن آدھونک سمیں کی بات کریں تو ان گفاؤں کو سب سے پہلے اٹھارہ سو نبے میں مالوار جلے کے تاتکالک پولیس ادھک چھک فرین فوسیٹ نے اپنی سکار یاترہ میں کھوجا تھا انہوں نے گفاؤں کو اڈھک کل مالا کے پشم میں پایا اور شود کرتا کے انوصار یہ گفاؤں پانچ ہجار عیسیٰ پرب سے ایک ہجار عیسیٰ پرب کی ہے جو نب پاشان لوگوں کا نباس اسطحان تھی ان گفاؤں میں آج بھی نب پاشان جو کی کئی پینٹنگز اور نکاسی موجود ہیں جدی آپ ان گفاؤں کی یاترہ کرنے جاتے ہیں تو آپ کچھ باتوں کا وشش دھیان رکھئے تاکہ آپ کی یہ یاترہ منگل میں اور آرام دائق بنے اڈکل گفاؤں کی یاترہ پر جانے سے پالیپریٹک دھیان سے گفاؤں جنگل کے بیچ اسطحیت ہے اس لئے آپ کو یہاں ٹریکنگ کرنی پر سکتی ہے اس لئے اپنے آپ کو ٹریکنگ کے لئے تیار رکھیں جدی آپ اڈکل گفاؤں کے راستوں کے بارے میں بھرمیت ہیں تو ایک گائیڈ لینا بہتر ہے آپ جب بھی اڈکل گفاؤں گھومنے آئیں تو بسیس روپ سے دھیان رکھیں کی اندھیرہ ہونے سے پہلے واپس لوٹ آئے ہیں جدی آپ اڈکل کیپس کی یاترہ میں بھیر بھار سے بچنا چاہتے ہیں تو صبح جلدی یہاں آنا سب سے اچھا ہوتا ہے اگر آپ گرمی کے مہنوں میں یاترہ کر رہے ہیں تو ایک ٹوپی پانی کی بوٹلز اور سن اسکرین لینا نہ بھولیں اڈکل گفاؤں کی ٹائمنگ صبح 9.30 سے لے کر شام 4.30 تک ہے اس کی انڈین ٹوریسٹ کے لیے انٹری فیس 20 روپیس ہے جبکہ فورن ٹوریسٹ کے لیے 40 روپیس ہے کیمرہ کے لیے 25 روپیس اور ویڈیو کیمرہ کے لیے 100 روپیس رکھا گیا ہے اڈکل گفاؤں ایک ایسی جگہ ہے جو اتحاس پریمیوں، واستو کلا پریمیوں، ٹریکرز اور پریٹکوں سب ہی کے لیے آکرشن کا کے اندر بنی ہوئی ہے جدی آپ اتحاس میں جاننے کی دلچسپی رکھتے ہیں تو اس کے ہجاروں سال پرانے اتحاس پر نجات ڈال سکتے ہیں جدی آپ ایک کلا پریمی ہیں تو یہاں بیونی چترکاری اور نکاسی دیکھ سکتے ہیں جبکہ انپریٹک یہاں ٹریکنگ کرتے ہوئے گفاؤں میں گھوم سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی اونچائی پر اسٹھت ہے آپ کو چڑھنے کے لیے ویل پاور اور اسٹیمنا کی ہرپور جرورت پڑتی ہے بھوڑھے اور جن لوگوں کو گھٹنے میں درد ہے اسے تھوڑی سے مشکل ہوتی ہے کیونکہ چڑھائی صد ہی ہے جگہ جگہ آپ کو پتھروں سے گجرنا پڑے گا اور اس پہ چڑھ کر ہی اوپر جانا پڑے گا یہاں پہ سیڑھیاں جو بنی ہوئی ہے وہ کھڑی سیڑھیاں ہے جس کارن سے آپ کو چڑھنے میں تھوڑی سے طاقت لگانی پڑے گی لیکن پھر بھی جو اتصاہیت ہیں جو یہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں جو ان گفاؤں کا اند لینا چاہتے ہیں جو ان گفاؤں کے بارے میں جانکارے جھٹانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ کٹھنائی بھی آسان سفر ہے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اور جب بھی یہاں جائیں تو اسے جرور گمیں دھانے بار